بسم اللہ الرحمن الرحیم ریزن اجاد ہوا انٹرنیٹ آیا موڈرن ٹیکنالوجیز آئیں ان تمام اجادات کے دوران یہ خدشہ موجود تھا یہ ڈر موجود تھا کہ شاید کتابیں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں لیکن کتابوں کی اہمیت آج بھی برقرار ہے اس چیپٹر میں مزید ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے کتابیں بریچ کا کام کرتی ہیں رائٹر اور ریڈر کو آپس میں کونیکٹ کرتی ہیں ریڈر اور رائٹر کو اس معاشرے کے مختلف کرداروں کے ساتھ جوڑتی ہیں اور پھر ہم لاست پہ جا کر پڑھیں گے کہ ایک ایسی دنیا کا خیال کرنا کہ جہاں پر کتابیں نہ ہوں ایک ایسی دنیا کا خیال کرنے کے مترادف ہوگا کہ جس دنیا کے اندر نہ تو احساسات ہیں نہ جذبات ہیں نہ تاریخ ہے اور نہ ہی اظہار رائے ہیں نہ آپ کی آواز ہے تو کتابوں کے بغیر دنیا نہ ممکن ہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹایم ہم جلتے ہیں اس چیپٹر کے پیراگراف نمبر ون کی ریڈنگ کی طرف an irish novelist com teuban once recounted a story about observing a cantonese man sitting on a kaolin footpath reading a book the man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read at times the man's expressions would be disturbed in frustration at his progress finally the reader looked up at the sky while his face was beaming it doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading or revelation from what was written or delight at how the story resolved the point is that he was in possession of something deliciously private a connection between him and the writer between the real world and the world described upon the pages a paragraph کی ریڈنگ کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اس کے ڈیفیکل ورڈز میننگ اور ان کے سانانیمز کو آئرش 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 آئرلینڈ کا انکہ آئرلینڈ کا رہنے والا a citizen of آئرلینڈ novelist novel نگھار novel لکھنے والا writer recount دوبارہ سنانا narrate observe مشاہدہ کرنا see footpath پیدل پٹری پیدل چلنے کا راستہ pavement stone سخت strict concentration توجہ focus trace تلاش کرنا following expression چہرے کے تاثرات impression disturb بیچین upset فرسترشن 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 ثرکی advancement finally آخرکار lastly بھیم چمکنا glow sudden sudden mean achانک فورا abrupt ریولیشن ریولیشن mean ان کے شاف expose دیلیت خوشی happiness resolve resolve mean حل کرنا solve possession ملکیت control deliciously مزے سے pleasantly private ذاتی secret connection connection mean تعلق contact پیراگراف کی ریڈنگ اور سینینیمز کو پڑھنے کے بعد اب اس پیراگراف کی translation کرتے ہیں این ایرش نوولیسٹ کام ٹویبن آئرلینڈ کے ایک نوول نگار جس کا نام کام ٹویبن تھا نے once recounted a story about observing a کینٹونیز من ایک دفعہ کینٹین انگر چین کا یہ شہر ہے اس کا آدمی تھا اس کے مشاہدے کے بارے میں ایک کہانی بیان کی کس نے بیان کی کام ٹویبن نے بیان کی جو کہ آئرلینڈ کا نوول نگار تھا اور اس نے سٹوری کی سٹیز کی بیان کی ایک ایک کینٹین کا آدمی چین کے شہر کا رہنے والا ایک آدمی تھا اس کے مشاہدے کے بارے میں ایک کہانی اس نے بیان کی sitting on a کام ٹویبن footpath reading a book جو کام ٹویبن کی پیدل پٹری پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا این ایرش نوولیس کام ٹویبن once recounted a story about observing a کینٹونیز man sitting on a کام ٹویبن footpath reading a book آئرلینڈ کے ایک نوول نگار کام ٹویبن نے ایک دفعہ کینٹین یعنی کہ چین کا شہر ہے کہ آدمی کے مشاہدے کے بارے میں ایک کہانی بیان کی جو کہ کام ٹویبن کی پیدل پٹری پر بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا مطالعہ کی وجہ سے توجہ کی وجہ سے اس آدمی کا چہرہ تنا ہوا تھا سنجیدہ تھا بڑا سیریس کیسن کا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی انگلی پڑھے جانے والے سطر کا پیچھا کر رہی تھی یعنی کہ جس لائن کو جس سطر کو وہ پڑھ رہا تھا اس کے اوپر اپنی فنگر بھی ٹریس کا رہا تھا پیچھے پیچھے لے کے جا رہا تھا توجہ کے ساتھ اس آدمی کا چہرہ تنا ہوا تھا توجہ اتنی تھی اس نے کیوئی تھی مطالعہ کے اندر اس کا چہرہ ایسے سنجیدہ لگ رہا تھا اور اس کی انگلی پڑھے جانے والے سطر کا پیچھا کر رہی تھی آدمی کے تاثرات اپنی ترقی اپنی ترقی سے مراد کہ مطالعہ کے اندر جو آگے بڑھ رہا تھا ان کی وجہ سے میوسی کی وجہ سے اس آدمی کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ بدل جاتے تھے کبھی کبھار آدمی کے تاثرات اپنی ترقی پر میوسی کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے تھے فائنلی دا ریڈر لوگڈ اپ ایڈ ڈا سکائے آہرکار اس کاری نے اس ریڈر نے اس مطالعہ کرنے والے شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جبکہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا جبکہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا یہ اہم نہیں ہے کہ آیا کہ یہ کسی اچانک خوشی کی وجہ سے تھا پڑھائی کے عمل میں اور ایویلیشن فرام وٹ واز ریٹن یا جو لکھا ہوا تھا اس کی سمجھ کی وجہ سے تھا اس کے انکشاف ہونے کی وجہ سے تھا اور ڈیلائیٹ ایڈ ہاو دا سٹوری ریزول یا اس خوشی پر کہ کس طرح کہانی مکمل ہوئی یعنی کہ لکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا اچانک اس کے تاثرات تبدیل ہوئے وہ خوش ہو گیا تو وہ کہتا ہے کہ اس کے تین وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ آیا کہ یہ پڑھنے کے دوران ایسا ہوا یا جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو سمجھ آگئی تھی اس ورہ سے وہ خوش ہوا یا پھر اس کہانی کا احتتام کیسے ہوا وہ فینش کیسے ہوئی اس کی وجہ سے تھا کہتا ہے یہ جاننا ہمارے لئے ضروری نہیں ہے یہ اہم نہیں ہے کہ سب کچھ پڑھائی کے عمل میں اچانک خوشی کی وجہ سے تھا یا جو لکھا ہوا تھا اس کی سمجھ تھی یا اس خوشی پر کہ کس طرح کہانی مکمل ہوئی اہم نکتہ یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تھی جو اسے مل چکی تھی جو بہت خوشگوار حد تک اس کی ذاتی تھی یعنی اس کی کوئی پرسنل پرائیویٹ چیز تھی جو کہ بڑی ہی دلکش تھی بڑی دلیشیس تھی شاید کوئی ایسی چیز اس ریڈر کو مل گئی تھی اس کاری کو مل گئی تھی A connection between him and the writer اس کے اور مصنف کے درمیان تعلق تھا Between the real world and the world described upon the pages حقیقی دنیا اور کتاب کے صفحات پر بیان کئی گئی دنیا کے درمیان ایک تعلق یعنی کہ یہ کوئی تعلق ہو سکتا ہے جو کہ رائٹر کا اور ریڈر کا اپس میں تھا اور جس کی وجہ سے ریڈر اس کہانی کو پڑھنے کے بعد خوش ہو گیا تھا The point is that he was in possession of something deliciously private a connection between him and the writer between the real world and the world described upon the pages اہم نکتہ یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تھی جو اسے مل چکی تھی جو بہت خوشگوار حد تک اس کی ذاتی تھی اس کے اور مصنف کے درمیان تعلق حقیقی دنیا اور کتاب کے صفحات پر بیان کئی دنیا کے درمیان ایک تعلق تھا ترانسلیشن کو پڑھنے کے بعد اب ہم اس پیراگراف کی سمپل انگلیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں first line is an irish novelist com teuban once recounted a story about observing a cantonese man sitting on a kowloon footpath reading a book اس کے سمپل انگلیش ہم نے کچھ یوں کی کہ com teuban an irish novelist stated or you can say told a strange story he said that he saw a cantonese man sitting on a kowloon pavement and reading a book تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ recounted کے لئے ہم نے told کا word استعمال کیا observing کے لئے saw اور the footpath کے لئے pavement کا word استعمال کیے گے اور اس طرح سے ہم نے اس لائن کو سمپل انگلیش میں convert کیا the next line is the man's waist was turned with concentration and his finger tracing the line being read تو سمپل انگلیش ہے کہ he was reading a book with full attention his finger was tracing the line of the pages he was looking very serious stern کے لئے ہم نے serious کا word استعمال کیا ہے اور concentration کے لئے full attention the next line is at times a man's expression would be disturbed in frustration at his progress تو سمپل انگلیش ہے کہ his expression وہ آدمی کی تاثرات تھی was showing his disturbance he sometimes looked very disappointed بڑا ہی مایوس تھا frustration means disappointed the next line is finally the reader looked up at the sky while his face was beaming so the simple english it at last finally mean at last the reader looked up at the sky and he was very happy his happiness was appearing from his face expression beaming to house coming to the mack natha to yaha par hum nesko simple english mein convert kar diya and the next line is it doesn't matter whether it was because of a sudden joy with the act of reading or revelation from what was written or delighted how the story resolved so the simple english it doesn't matter that the sudden happiness sudden joy means sudden happiness was due to the happy end or the understanding of the story ian ian ke yeh kahani ki is khatam hoi yaan yeh kahani ki samaj booj ane ki wadah se wa shaks khush tha kata hai is chiz ka janna it doesn't matter it humar liye zruri nahi hai koi aham baat nahi hai the next line is the point is that he the simple english hai the fact is that this book brought for him his personal joy ki yeh chiz ki koi zati khushy ka baiz bani thi it shod a link between the reader and the writer we may say that it was the link between the real world and the world printed on the book ab hum pardhate hain is paragraaf ke andre ane wale box have you ever experienced the same feeling while reading a book kia koi kitaab pardhate huye aap ko bhi aise aise saad ka tajurba huwa hai so the answer is i have ever experienced the same feeling while reading i get involved in the text kitaab muzhe bhi aksar aise aise saad ka tajurba huwa hai kitaab pardhate huye min abharat paragraph number one aapne ahtidam ko pohun chta hai